بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماریاز کچن میں آپ کا ویلکم ہے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اس طرح سے آپ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو انجوائے کر سکیں گے ماریاز کچن میں آج آپ کے لئے بن رہی ہے شنواری مٹن کڑھائی یہ بہت تھوڑے سے انگریڈینٹس کے ساتھ بنتی ہے پر یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے ٹیسٹ میں اس کے لئے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں میں ون کیجئی مٹن لے رہی ہوں جس کو میں نے کڑھائی کٹ میں کٹ کیا ہوا ہے اسی کے ساتھ ون کپ کوکنگ آئل ہے سیون ففٹی گرامز ٹومیٹوز ہیں ہاف بول میں نے دہی کا لیا ہے اور کچھ مسالوں کو میں نے بھون لیا ہے بھونہ کٹا زیرہ ہے کٹی کالے مرچ ہے بھونہ کٹا دھنیا یہ تیرو جیزیں ون ٹی سپون ہیں اسی کے ساتھ میں کسوری میتھی ون ٹی سپون لے رہی ہوں ساتھ میں پانچ سے چھے عدد ہری مرچے ہیں جن کو میں نے ہاف کٹ کر لیا ہے اور ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا ہے اسے میں نے جولین کٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ میں ٹو ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ لے رہی ہوں اور ٹو ٹی سپون گرین چلی پیسٹ لے رہی ہوں ساتھ میں ون ٹی سپون سالٹ ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کے پین میں میں آئل ڈال چکی ہوں یہ آئل نارمل سالن کی بنسبت تھوڑا زیادہ ہے تقریباً میں نے ایک سے ڈیڑھ کپ آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر میں مٹن کو فرائے کروں گی اچھے سے پندرہ سے بیس منٹ تک میں ہائی فلیم پہ اس کو فرائے کروں گی جب تک کہ اس کے اوپر گولڈن براؤن کلر نہ آئے اب دیکھئے یہ ہائی فلیم پہ فرائے ہو رہا ہے اور اس طرح سے اس میں سے جو ایک اپنی اس کی مہک ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور یہ اندر سے جوسی رہتا ہے اوپر سے کرسپی ہو جاتا ہے یہ دیکھئے تقریباً دس سے بارہ منٹ بعد اس میں کلر کافی حد تک چینج ہو چکا ہے اور گوشت کا اپنا پانی سارا ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اس میں سے ایکسز آئل نکال لوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے میں اس کے اندر سے ہاف آئل اس ٹائم پہ نکال رہی ہوں اور نارمل جو ہم کڑائی کے لیے آئل یوز کرتے ہیں وہ میں اس میں چھوڑ دوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے تقریباً میں نے ہاف کا پاول چھوڑا ہے ہاف کا پاول میں نکال چکی ہوں اب اسی سٹیج پہ میں اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کروں گی اور اس کو دو سے تین منٹ تک میں اور بھونوں گی جیسے ہی جنجر گارلک پیسٹ میں صرف کچھاپن ختم ہو جائے گا اور بہت اچھی سی یہ سمیل دینے لگے گا تو میں اس کے اندر باقی تمام چیزیں ایٹ کرتی جاؤں گی یہ دیکھئے تقریباً بارہ منٹ بعد یہ اس طرح سے میں اس کے اندر ٹیماٹروں کو ہاف کٹ کر کے ڈال رہی ہوں ٹیماٹروں کو ہمیں بہت زیادہ چھوٹے پیسٹ نہیں کرنے بس ٹو پیسٹ کر کے ڈال لیں تاکہ ہم پانچ سے دس منٹ اس کو کور کر کے رکھیں گے اس طرح کرنے سے اس کے سکن ٹیماٹروں کی بہت ایزیلی پیل ہو جاتی ہے اب یہ دیکھئے ٹیماٹر کافی حد تک سوفٹ ہو چکے ہیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ بعد یہ اتنے سوفٹ ہو گئے ہیں کہ اب ان کی سکن آرام سے اتر رہی ہے اس طرح میں ایک ایک کر کے تمام ٹیماٹروں کو اوپر سے چھلکا اتار دوں گی اس طرح کرنے سے یہ بہت اچھی طرح سے گھل بھی جاتے ہیں اور یہ بہت اچھا ٹیز دیتے ہیں یہ دیکھئے تمام ٹیماٹروں پر سسکن اتر چکی ہے اب میں اس کو بھون رہی ہوں یہ سارا کام ہم نے ہائی فلیم پہ کرنا ہے آج کو سلو نہیں کرنا ہے اب ٹیماٹروں میں سے اچھا خاصا پانی بھی نکل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گوش اسی پانی میں گل جائے گا اگر آپ کو نیڈ ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا پانی اس وقت پر مجھے ضرورت نہیں ہے دیکھئے اب میں ہری مرچوں کا پیسٹ اٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں نمک بھی ہے ملا رہی ہوں اور اب بھونے کھٹے مسالے جو میں نے رکھے تھے سارے روشٹ کر کے وہ ملا رہی ہوں اس میں میں سب سے پہلے ون ٹی سپون زیرہ بڑھا رہی ہوں ون ٹی سپون کھٹی کالی مرچے ون ٹی سپون دھنیا پاودر ان چیزوں کو ڈال کے میں دو سے تین منٹ تک بھونوں گی ساتھ ساتھ میں ٹیماتروں کو بھی میش کرتی جا رہی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتروں میں سے پانی اچھا خاصا نکل رہا ہے جیسے ہی ٹیماتر میرے تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے میں اس کے اندر دہی شامل کر دوں گی دہی شامل کرتے ہی اس کو مکس کریں گے اور یہ دیکھیں اب اس کے اس کو میں تھوڑی دیر تک بھون رہی ہوں دس سے بارہ منٹ تک اس کو کور کر دیں گے اب آپ دیکھیں اس میں اتنا پانی ریلیز ہو گیا ہے کہ یہ مٹن اس میں اچھے سے گل سکتا ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو اس ٹائم آپ اس میں آدھا کپ پانی ایٹ کریں اور تقریباً تیس سے چالیس منٹ تک اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں جیسے ہی آپ دیکھیں کہ مٹن گل چکا ہے ہمارا تقریباً تیس منٹ میں یہ مٹن ریڈی ہے اب اس وقت میں اس کے اوپر کسوری میتھی ڈال رہی ہوں ساتھ ہی ہری مرچے جو میں نے کاٹ کے رکھی وہ بھی ایٹ کر رہی ہوں اور ثابت اترک بھی میں اسی وقت ایٹ کر کے اب اس کی اچھے سے بھونائی کروں گی اویل سارا اوپر آ چکا ہے کڑائی کا دیکھیں اچھے سے بھوننے کے بعد اب میں اس کو دو منٹ کے لیے اور صحیح طرح سے بھون رہی ہوں تاکہ یہ بہت اچھا سا آئل اور کلر اس کا الگ الگ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھا کلر آ چکا ہے اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں آپ دیکھیں یہ مٹن شنواری کڑائی ہماری بالکل تیار ہے اسے آپ گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھائیے اور انجوائی کیجئے امید کرتی ہوں آپ کو یہ کڑائی ضرور پسند آئے گی اللہ حافظ